دوستو ایس پی شہربانو کون ہے اور انہیں اتنے زائے عزازات سے کیوں نوازہ جا رہا ہے یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے آخر انہیں ایک خاتون کی جان ہی تو بچائی ہے یہ ان کا فرض تھا اس میں کوئی خاص بات تو نہیں بتائیں گے آپ کو اچھی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئیت تو لائک کر دیں دوستو ایس پی شہربانو نے ایک خط لاہور کیلا کے اچھرہ میں خاتون کا عوام کے غصے سے بچائے تھا اور کیونکہ وہ خسکرانو خاتون نے ایک ایسا الباز پہن رہا تھا جس میں عربی میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے اور پاکستانی عوام نے سمجھا کہ وہ عربی آئیات ہیں جس کے وجہ سے غصتاقی ہو گیا اور وہ سب اسے غصے میں آگئے اور خاتون سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ وہ وہ کرتہ اتار کر بایا پہننے لگے آپ انعزہ کریں کہ ہم لوگ حصیت قوم اتنے گر چکے ہیں کہ ایک خاتون سے اندر مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ قرطہ اسی وقت اتار دیں اور اس پہ کیونکہ اس میں عربی میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ہمیں یہی تک اندازہ نہیں ہے کہ وہ قرآنی آئی بھی یا صرف ایک الفاظ لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ آج کا لئے تھوڑا سنسبل ہے اور اس سے یہ معلوم ہے تو وہ پہلی نظر میں ہی جان سکتا ہے کہ وہ اس قرطے پر قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی غلطی نہیں کہ فکر اسلامی ملک میں یہ غلطی نہیں کرے گی کہ وہ قرآنی آیات والا ڈریس پہن کر ایک پبلک بلیس میں آ جائیں آپ اس بات کو مان سکتے ہیں اگر یہ بات کسی یورپی ملکیاں پھر امریکہ میں ہوئی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ گستاخی کی ہے لیکن آپ بغیر تصدیق کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس قرطے پر قرآنی آیت لکھی ہیں اور آپ فوراں اس قرطہ کا اتار دیں اس بات سے اتنی بدنامی ہوئی ہے کہ پاکستان کہ وہ قویٹی برینڈ جس کا وہ قرطہ تھا سکول کے نصاب میں شامل کرنا تھا تاکہ ہماری اگلی نسل کو تو سمجھا جائے کہ قرآن مارک کے اور ماردین کیا کہتا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے نہ کہ وہ صرف اسے پڑھ کر اس طرح جو مزید واقعات کا پیش خامہ بنے تو دوستے یہ اس بھی شہر بینوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس بپھرے ہوئے حجوم میں سے اس خاتون کو بچا کر لے گئی اور جس طرح سے وہ انہیں تمام حجوم میں سے بچایا وہ واقعی ایک بہادری کے مثال ہے کہ کوئی جب انہیں گاڑی تک لے جا رہی ہی تھی تو کوئی بھی ان پر حملہ کر سکتا تھا اور اس وقت ان دونوں کی جان خطرے میں تھی دوستے واقع کے بعد ان خاتون کو معافی بھی مانگنا پڑی اس وام عوام سے جبکہ بعد میں علامہ طاہر شرفی کا بیان بھی آیا کہ اس قرطے پر صرف الفاظ لکھے تھے کوئی اس طاقیان تو ہین نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان خاتون نے معافی مانگی جبکہ اوافی ان بپرے ہوئے عوام کو مانگنے چاہیے تھے جنہوں نے ان خاتون کے ساتھ نہ برا سلوک کیا دوستو جب اتنے سارے لوگ ان خاتون کے خلاف تھے اور انہیں مارنے پر تلے ہوئے تھے تو اس وقت اے ایس پی شہربانوں نے ہی ان کی جان بچائی اور ان سب کو پرسکون کر کے ان خاتون کو وہاں سے لے گئیں جس کے بعد اب آئی جی پولس نے ان کے لئے قائدی آزم ایوارڈ کا اعلان کیا ہے اور آرمی چیف نے انہیں بساتے خود بلا کر ان کی تعریف کیا ہے اور انہیں اور دوستو اس کے بسات ساتھ سعودی حکومت نے ان کو اپنا شاہی مہمان بنانے کا اعلان کیا ہے اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے انہیں اپنے تفارت خانے میں بلا کر ان کی حسلا فضائی کی ہے دوستو ایس پی شہربانوں کا اکمال یہ تھا کہ انہوں نے اتنے بھی پریوجہ میں ان خاتون کو بچایا کوئی بھی ان پر اس وقت حملہ کر سکتا تھا اور آپ کو انہوں کا یہ اقدام کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا اور اپنے یورائی کا جہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ